بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وئی دوستو یہ ڈی سی بلینو موٹر کا آر میچر ہے اور یہ مکمل طور پر جو ہے جل چکا ہے تو اس کو جو ہے ہم دوبارہ وینڈ کریں گے یہ ڈی سی موٹر آپ دیکھ رہے ہیں بلینو کی اور جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو شافٹ آر میچر کی وہ چھوٹی ہے اور یہ جو آر میچر جلا ہوا ہے اس کی شافٹ جو ہے بڑی ہے جو چھوٹی شافٹ ہوتی ہے اس کے آگے ایک مزید چھوٹی سی شافٹ جو ہے لگانی پڑتی ہے شافٹ کو بڑھانے کے لیے اس کے آگے بلیٹ لگانے کے لیے اور اس کے کوئل جو ہے مکمل جلے ہوئے ہیں اور اس کو دو سلو پلیٹ کے اوپر چلائے گئے اس لیے موٹر جو ہے یہ جل گئی ہے کیونکہ ایک پلیٹ کے اوپر یہ موٹر جو ہے بلکل ٹھیک چلتی ہے جب دو پلیٹ کے اوپر آپ اسے چلائیں گے تو یہ جل جائے گی اس کے اوپر کھوئیل اپر chainsaw کے اوپر کھوڑا ہے اکموڈیٹر کا اور اگریسی صلاحڈ کا اوپر کھوڑا ہے اور پیچھے پھلالی قھوڑا ہے یعنی کہ ٹوٹل ایک قھوئیل کے اوپر چھے دیئے ہیں جب کھوڑے یا آپ دیکھیں اس کو شروع کرنا ہے سفر کو آہائے سلاحڈ کے پیچھے اگر آپ غنیرے ہو جانے گیسے جانے گیسے اگر آپ خوبصورے ہیں تو تیسرے کنڈے سے اسے جو ہے شروع کریں گے کموٹیٹر کے اوپر جو کنڈے ہیں وہ نیچے جو ہے دبائے گئے ہیں تو ان کو ہم اہستہ اہستہ جو ہے اوپر کریں گے تاکہ اسے جو اتار ہے ہم اس کو نکال سکیں سب سے پہلے جو اس کا اوپر والا آخری کوئل ہے اس کا ہم سیرا دیکھیں گے کہ کون سے کنڈے کے اوپر جو ہے یہ لگا ہوا ہے اور اس کا گیج نمبر بھی ہم چیک کریں گے اور اس کی ٹرنے جو ہیں یہ لازمی گننی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے کتنی دیئے گے ہیں کیونکہ ایک جنون جو آر میچر ہوتا ہے اس کی اگر آپ اس کو جنون طریقے سے بنائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اس میں ردو بدل کریں گے موٹر چلے گی لیکن اچھی پاور میں جیسے جنون چلتی ہے اس طریقے سے نہیں چلے گی اگر ہم اس میں تار کا نمبر جو ہے موٹا کر دیں بڑھا دیں بزن بڑھا دیں موٹر تو چلے گی لیکن اس کی جو سپیٹ ہے اس میں ردو بدل جو ہے ضرور آئے گا کوشش کیا کریں کہ جو جنون موٹر ہو اسے جنون ہی طریقے سے بنائے جائے کیونکہ یہ جو آر میچر جلا ہے یہ دو سولر پلیٹ کے اوپر چلانے سے جلا ہے تو اس کا جنون جو فارمولہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے تو اس میں ردو بدل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو اس آر میچر کے اندر اکیس اکیس ٹرن ایک ہر کوئل کے اندر دیئے گئے ہیں تو اسی طریقے سے دوبارہ اکیس اکیس ٹرن دینے ہیں اور گیج نمبر ہم اس کا چیک کریں گے تقریباً اس کا گیج نمبر چوبیس ہوگا مزید ہم اس کو میکرو میٹر سے چیک کریں گے اور یہ دوسری سیڈ کا اوپر والا کوئل ہے جتنی بھی اس میں تار کا وزن جتنی بھی نکلے گا اس کے جو ہے ہم دو ٹکڑے کریں گے مثال کے طور پر اگر اس میں ساٹھ گرام تار ٹوٹر نکلتی ہے تو اس کے جو ہے ہم دو ٹکڑے تار کے کریں گے اور ایک ٹکڑا جو ہے ایک سیڈ سے شروع کریں دوسرا دوسری سیڈ سے اس کی تار جو آپ دیکھنے پرانی ہم نے نکالی ہے اس کا ساٹھ گرام ٹوٹر وزن تھا تو ستر گرام ہم نے اس کی نئی تار جو ہے خریدی ہے کیونکہ یہ بالکل جلی ہوئی تھی تو ستر گرام تار کے ہم نے دو ٹکڑے کر لیے ہیں اور ایک ٹکڑا ایک سیڈ سے شروع کریں گے اور دوسرا ٹکڑا دوسری سیڈ سے شروع کریں گے اور اسے شروع کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو شروع کرنا ہے ویسے تو آپ کسی بھی سلاڑ سے شروع کر سکتے ہیں ہر سلاڑ کے اوپر جو ہے ایک کموڈیٹر کا کنڈا ہے کسی بھی سلاڑ سے آپ شروع کر سکتے ہیں سلاڑ کے اوپر جو کنڈا ہے اس کو آپ نشان لگائیں گے اور چھے کی پچھ میں کوئل بنانا ہے تو چھٹی سلاڑ ہے جو چھٹی سلاڑ کے اوپر والا جو کنڈا ہے اس کو بھی نشان لگائیں گے کیونکہ اس جگہ پہ ہم نے اس کا پہلا کوئل شروع کرنا ہے دو تین چار پانچ اور چھے تو پیچھے سے آپ گنیں گے تیسرے کنڈے سے اس کا پہلا سیرہ جو ہے ہم اٹیچ کریں گے پہلے کوئل کا پہلا سیرہ جو ہم اس کا اٹیچ کریں گے یا بعد میں کموڈیٹر کے کنڈے کے اوپر کوئی بھی کوئل کا سیرہ اٹیچ کریں گے اس کا انسلوشن جو ہے اچھے طریقے سے صاف کریں گے تاکہ کسی قسم کی لوزنگ اور سپارکنگ جو ہے نہ رہے جس کموڈیٹر کے اوپر کالا نشان ہم نے لگایا اس کے نیچے والی سلاڈ میں سے ہم اسے شروع کریں گے چھے کی پیچھ میں اس کا کوئل بنائے گی کیونکہ بارہ سلاڈیں ہیں ٹوٹل اور بارہ ہی کموڈیٹر کے پیس ہیں اور تار کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے کس کے اس میں کوئل بنانا چاہیے تار دھیلی نہیں ہونی چاہیے آر میچر کی جو ڈی سی آر میچر ہوتا ہے اس کی سلاڈ کے اندر جو ہے پلاسٹک کا کور چڑھا ہوتا ہے بازو کا زیادہ آر میچر جو ہے ہیٹ ہونے سے زیادہ جلنے کی وجہ سے اس کی پلاسٹک جو ہے زیادہ اگر پگھل جائے تو اس میں آپ کو لیدر کے ٹکڑے جو ہے لازمی ڈالنے چاہیے ورنہ آر میچر شارٹ ہو جائے گا تو ایک اس کے اکیس ٹرن مکمل ہونے کے بعد ہم اسے سلاڈ ہی کے اندر چھوڑ دیں گے اور دوسری جو دوسرا ٹکڑا ہے مارا تار کا اسے ہم دوسری سیٹ کا کوئل جو ہے شروع کریں گے اس کی ترتیب بھی اسی طریقے سے ہوگی سلاڈ کے اوپر والا جو کموٹیٹر کا پیس ہے اس کے اوپر ہم نشان لگائیں گے یہ نشان اس لیے لگائیں رہے ہیں کہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں میں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اور اس سیٹ کا جو کوئل ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے شروع کریں گے کیونکہ اس کے کوئل آگے کی طرف بنانے ہیں تو اس کی جو پیچھے والی سلاڈ ہے اس سے آگے آپ نے تیسرے کنڈے سے اتار کو جو ہے اٹیچ کرنا ہے اگر اس کے کوئل جو ہے ریوارس اگر اس کے کوئل بنانے ہوتے تو آگے والی جو سلاڈ ہے اس سے آگے آپ نے تیسرے کنڈے میں اتار کو لگانا ہوتا کیونکہ ریوارس اور جو فارورڈ ہوتی ہے ویننگ اس کے کوئل آگے کی طرح بناتے ہیں اور ایک جو ہے ریوارس بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کلیا جو ہے چینج ہوتا ہے پیچھے والی سلاڈ کے آگے آپ جو ہے گینیں گے تیسرے کنڈے کے اوپر جو ہے ہم اس کو اٹیچ کریں گے دوسری سیڈ کے پہلے کوئل کے سیرے کو موسیقی جس سیڈ پہ ہم نے پہلا کوئل بنایا تھا اس کا دوسرا کوئل شروع کرنے سے پہلے اس کو آگے والی کنڈے کے اوپر تار کو ٹیچ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا کوئل شروع کریں گے کیونکہ پہلے کوئل کو جو ٹرن ہے وہ مکمل ہو چکے تھے اس لیے ہم جو ہے آگے والی کنڈے کے اوپر تار کو ٹیچ کریں گے اس کے بعد جو ہے اس سیڈ کا دوسرا کوئل بنائیں گے موسیقی موسیقی ایک کوئل پہلی سیڈ کا مکمل ہو چکا ہے اب اس سیڈ کا دوسری سیڈ کا ہم دوسرا کوئل بنائیں گے وہ بھی جو لال نشان لگا ہوا ہے اس کے آگے والے کنڈے کے اوپر تار کو پہلے ٹیچ کر کے اس کے بعد جو ہے دوسرا کوئل اس سیڈ کا مکمل ہو چکا ہے ہیڈ کا بنائیں گے تمام کوئل اس کے اسی ترطیب سے بنانے ہیں آگے کی طرف جو ہے تمام کوئل بنانے ہیں اور کموٹیٹر کے اوپر جو کنکشن ہے وہ بھی آگے کی طرف جائیں گے